کسی بھی گھر کے مالک کے لیے سب سے بڑا خدشہ ایک ڈکیٹی سے نمٹنے کے لیے ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو ذاتی اور مالی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہرحال اس کا بہت زیادہ مکان ہے کہ آپ اپنے گھر اور سمان سے بہت لگاؤ رکھے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں الارم سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کو کبھی بھی جو کسی چور سے نپٹنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہوگی تاہم کچھ لوگوں کو جاننا دلچسپ ہوگا جو کبھی نہ کبھی زندگی میں لٹ چکے ہوں گے ان چوروں کے ہاتھ جی تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجئے جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں دنیا کے مشہور آٹھ چوروں کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون ہے مبارکر کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مشہور خواتین چوروں نے تریح رکم کر دی ہے یہ ایک حقیقت ہے اور مبارکر ان میں سے ایک ہے جب لوگوں کی چیزیں لینے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی اکل اور چلاکی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے جی ایڈ کر بور نے اعلان کیا ہے کہ وہ غلباً سب سے زیادہ ذہین چوروں میں سے ایک ہے نمبر دو جون ڈی لینجر پرانے دنوں میں کچھ بدنام ڈاکوں کو بدماش کہا جاتا تھا یہ بلکل ٹھیک اسی طرح تھا کہ جیسے جون ڈی لینجر ایک مشہور چور کی طرح جانا جاتا تھا اور اس کو بھی ایک بدناماش ڈاکو کہا جاتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے مجرمانہ کریر کے اروج کے دوران چوبیس بینکوں کو لٹ لیا تھا یہاں تک کہ اس نے چار بلس اسٹیشن کو بھی نہیں چھوڑا تھا ایک چھوٹے چور کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے نمبر تین جیسی جیمز آپ حیران ہو سکیں گے کہ جیسی جیمز کے بارے میں کسی نے نہیں سنا ہے یہ شخص دنیا بر میں سب سے بڑے بینکوں اور ٹرین ڈاکووں میں سے ایک ہے جیسی جیمز نے اپنی لوٹ مار کی مہارت سے ورلڈ ویسٹ کو انشانہ بنایا اور بہت سے لوگ اس شخص سے بہت خوبی واقف تھے جیسی کے بھائی فرینک جیسی نے یہاں تک کہ زیادہ تر چوری میں اس کی حمایت کی فرینک اکثر ہی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا اور بلکل اتنا ہی قصور وار تھا جتنا کہ وہ بینکوں کو لوٹنے کے لیے تھا آپ نے اپنی ساری عمر میں کبھی بھی بونی اور کلائٹ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا یہ ایک مرد اور ایک عورت کی جوڑی تھی جس نے دوسروں سے چین کر کھانے کو اپنا روزی کا ذریعہ بنایا اور ایسا کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی یہ مشہور چور دہی علاقوں جیسے بینکوں گیس ٹیشنوں اور دیگر چھوٹے چھوٹے مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے جانے جاتے تھے اس چورے کو اب تک کہ کچھ نہائیت مشہور چوروں کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر پانچ ڈور سپائنے جب اعلیٰ ڈاکوں کی بات آتی ہے تو آپ نے ڈور سپائنے کے بارے میں سنا ہوگا یہ خاتون علاقے کے مہنگے ترین شاپنگ مالز میں چوریاں کیا کرتی تھی ڈورس اس طرح کی ادھاکاری کرتی تھی کہ جیسے یہ ایک بہت مالدار عورت ہو اور پھر یہ مہنگی مہنگی کپڑوں کی کانوں پہ جاتی اور وہاں موجود تمام نقد رخب چورا لیا کرتی تھی اور جب تک مالکان کو اس بات کی خبر ہوتی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی وہ ایسی جگہوں میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتی تھی جہاں اس کو کم پیسہ لگتا ہو در حقیقت اس نے اپنے پانچ سالہ دورانیاں کے دوران ایک دولت مند عورت کے طور پر کام کر کے اور چوری کر کے بہت ساری رقم کمائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈورس نے جو کچھ کیا اس میں بہت اچھا کیا حالانکہ یہ انتہائی غلط کیا نمبر چھے بیل میسن یہ مشہور چور سونے کا تغمہ چوری کرنے کے لیے مشہور ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فرینزک تجربہ کاروں کی ایک ٹیم کے ذریعے شکار کرنے کے باوجود بھی وہ اس خوفناک جرم سے باگ گیا تاہم بہت سے لوگوں کے خیال میں اس شخص نے بعد میں اس میڈل کو مالک کو واپس کر دیا تھا سمجھا جاتا تھا کہ بیل میسن اپنے وقت کے سب سے زیادہ کامیاب ڈاکوہ میں سے ایک تھا اس نے لوگوں سے ہزاروں ڈالر چرائے اور پھر اس مجرمانہ سرگرمی سے طویل عرصے کے لیے فرار ہو گیا ابتدائی طور پر کم عمر چوروں میں سے ایک ایلن گولڈر بھی ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنے کیریئر کے شروعات چھ سال کی عمر میں ہی دوسروں سے چوری کرتے ہوئے کی چوری کرنا اس نے بچپن ہی سے شروع کر دیا تھا اور حالانکہ جب یہ اکیس سال تک پہنچا تو یہ ایک بہت ماہر چور بن گیا ہوا تھا اس کے بارے میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ اکثر ڈینر پارٹیوں میں چوریاں کیے کرتا تھا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایلن گولڈر کے پاس کتنے اصاب تھے چارلس پیس کم بلندی کے باوجود جب وہ دوسروں سے چوری کرتا تھا تو اس میں اس کا کوئی سانی نہیں ہوتا تھا اس فرد کا قد صرف 4.5 تھا لیکن لوگوں کو لوٹنے کے لیے اس کے لیے یہ قد کافی تھا چارلس پیس جرائم کی دنیا بسر کرتا تھا اور نہ صرف چور تھا بلکہ ایک قاتل بھی تھا اس کے باوجود کافی رنجیدہ تھا اور اس نے ایک بدبخت حادثے کے بعد غلط راستہ شروع کیا تھا وہ جب چھوٹا تھا تو ایک سنتی حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا بہت سے ماہرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ چارلس نے ایک ترحیق اور غیر قانونی راستہ اختار کیا جس کی وجہ سے وہ ایک خراب حصیمت میں چلا گیا پچھلے چوروں کے بارے میں ملوم کرنا بہت مشہور تھے وہ ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کے اُس زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوا جس نے اسے منفی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کے لیے مجبور کیا آپ کو بدنام ڈاکوں کے بارے میں جتنا احساس ہوگا اتنا ہی امکان ہے کہ آپ کو اس طرز عمل کی متحرک مل سکتے ہیں تاہم یہ امکان ہے کہ بہت سارے چوروں کو صرف پیسے کی ضرورت تھی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ پیسہ کہاں سے اور کیسے آیا جی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ